موسیقی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں اذکر اللہ ذکرا کثیرا کہ تم اللہ تعالیٰ کو کسرت سے یاد کرو اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کا حکم یہاں دیا تو یہاں کسرت کی قید لگائی کثیرا عجیب باتیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی اور عمل کا ذکر کیا چاہے نماز کا ذکر ہو چاہے روزے کا ذکر ہو حج کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ نے کسرت کی قید نہیں لگائی کہ کسرت سے مثالتوں پر نماز پرو کہ صلو کثیرا یا کسرت سے آپ روزے رکھا کرو سومو کثیرا لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کا ذکر کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کسرت کی قید لگائی کہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا یہاں ذکر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی یاد قرآن کریم میں ذکر کا جو لبز ہے کافی مرتبہ آیا ہے اور کئی معانی میں یہ عربی لغت میں استعمال ہوتا ہے ذکر کا لبز قرآن پر بھی اس کا اطلاع ہو سکتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پر بھی اس کا اطلاع کیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزِّلْنَا ذکر کہ ہم نے یہ نصیحت یعنی قرآن کریم کو نازل کیا ہے ذکر کا لبز کا ذکر کی اللہ تعالیٰ نے اور اس طرح بے شمار معانوں میں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد تو اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کیا کرو اب کثیر کا کیا مطلب ہے اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کے ساتھ کثرت کی قید کیوں لگائے اور اور عمال اور عبادات میں اللہ تعالیٰ نے کثیر اور کثرت کی قید کیوں نہیں لگائے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دقیق اور لطیق اشارہ فرمائے کہ اور عمال میں جو ہے چاہے نماز ہو چاہے روزے ہو حج وغیرہ ہو اس میں اللہ تعالیٰ اخلاص اور نیت کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمائے ایک اور قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا کیوں؟ لیبلوکم ایوکم احسن و عملا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ کون اچھا عمل کرے لیبلوکم ایوکم احسن و عملا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لئے اور عمال کی طرف یہ اشارہ فرمائے کہ اچھا عمل ہو اخلاص کے ساتھ عمل ہو اور اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہیں کہ کیا نیت مخلص ہے کہ نیت میں کوئی فطور وغیرہ تو نہیں ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کے ساتھ قصد کی قید لگائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمائے کہ یہ جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی یاد ہے یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے یہ بہت بڑی احمیت کے حامل ہے اور ہمیں اس کی طرف توجہ ڈالنی چاہیے اور اب سوال یہ ہے کہ قصد کا کیا مطلب ہے جب اللہ تعالیٰ اشار فرمائے رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو قصد سے یاد کرو تو قصد کا کیا مطلب ہے اس کی حد کیا ہے تو قصد اور قصد کے حد نصف سے زیادہ ہے جب آدمی کوئی کام آدھے سے زیادہ کرے تو وہ قصد شمار ہوتا ہے یہ قصد کے لفظ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام قصد سے کیا جب نصف اور آدھے سے زیادہ ہو تو اب جب اللہ تعالیٰ حکم فرمایا رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کسرت سے اللہ تعالیٰ کی یاد کرو کسرت سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چوبیس گھنٹے دن میں ہوتے ہیں تو چوبیس گھنٹے کو آدھا کرو تو بارہ گھنٹے بنتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کو بارہ گھنٹے سے زیادہ آپ یاد کرو تو کیا یہ ممکن ہے یا نہیں اس کا جواب ہم انشاءاللہ بعد میں دیں گے اور اس کی تفصیل بعد میں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بتائیں گے لیکن یہ جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی یاد ہے یہ بہت بڑی چیز ہے جب آدمی اللہ تعالیٰ کی ذکر سے غفلت بڑھتا ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ نقصانات آ سکتے ہیں اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارت فرمایا کہ جب آدمی گنہگار ہوتا ہے اور آدمی سمجھو راہ راست اور ہدایت کے راستے سے بٹک رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا یاد کم کرتا ہے لا نذکرون اللہ الا قلیلہ کم کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد رحمان کی یاد سے غفلت بڑھتا ہے تو پھر ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِيم تو پھر شیطان آدمی کا ساتھی بن جاتا ہے تو جب آدمی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو اس پر مسلط کر دیتا ہے اور پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے یعنی ذکر اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ہم اس کو معمولی سی چیز سمجھیں اور اس سے غفلت بڑھتے ہیں تو پھر ہم شیطان کے قیر میں آ جاتے ہیں اور شیطان کے جھال میں ہم آسانی سے پھس سکتے ہیں اس وجہ سے ذکر کو اللہ تعالیٰ کی یاد کو معمولی سی چیز آپ نہ سمجھو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کسرت سے یہ کیسا ممکن ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن کریم میں اشارت فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَو کہ وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ اپنا ہے جو متقی ہے اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفُ مِنَا شَيْطَان جب ان کو شیطان کی کوئی جماعت چھوٹی ہے یعنی جب بھی شیطان اس کو اپنی جال میں پھسنے کی کوشش میں لگتا ہے تو پھر ترک کرو تو پھر وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتایا کہ اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَو وہ لوگ جو تقویٰ اپناتے ہیں جو متقی بن جاتے ہیں جب شیطان یا شیطان کی کوئی جماعت ان کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ان کو راہ راستے بھڑکانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ایمان والے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان سے بچ سکتے ہیں شیطان کے راستوں سے بچ سکتے ہیں شرق کے راستوں سے بچ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے یہاں تقویٰ کا ذکر کیا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو قصد سے تو پہلے آپ کو تقویٰ کی صفت اپنانی پڑے گی آپ کو پہلے متقی بننا پڑے گا اب ظاہر ہے جب آدمی متقی بن جائے اور اس کے دن و دماغ میں ہر وقت یہ ہو کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں جو بھی میں کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے تو ظاہر ہے اس کے لئے کوئی مشکل میں نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے وہ آسانی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکے گا کیونکہ ہم جب مثال طور پر گھر پر ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کر سکے اور ہمارا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی طرح توجہ تو جلدی سے نہ ہو سکے کیوں کیونکہ ہم نے تقویے کی صفت اپنا ہی نہیں ہے تو جب ہم تقویے کی صفت کو نہیں اپنائیں گے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا طرح مشکل بنے گا اب سوال یہ ہے کہ تقویے کی صفت کس طرح ہم اپنائیں تو ایک صحابی مشہور صحابی گھزے جن کا نام تھا عبی بن قعب تو ان سے ایک صحابی نے یہ سوال کیا کہ میں متقی کس طرح بنوں تو پھر عبی بن قعب رضی اللہ عنہ نے جواب دینے کے بجائے اس سے خود سوال کیا کہ کیا آپ کسی کانٹے دار راستے سے کبھی گزرے ہو تو پھر اس پوچھنے والے صحابی نے جواب میں بتائے کہ ہاں کئی مرتبہ میں گزر چکا ہوں تو پھر عبی بن قعب رضی اللہ عنہ نے پھر یہ پوچھا جب آپ کانٹے دار راستے سے گزرتے ہو تو کس طرح گزرتے ہو تو پھر اس صحابی نے جواب دیا کہ جب میں کوئی کانٹے دار راستے سے گزرتا ہوں تو ظاہر ہے میں اپنے آپ کو اپنے کپڑے کو بچا کے اس طرح سمت سے مرتا کے گزرتا ہوں کہ کئی کانٹے مجھے نہ چبھے اور کئی میرے کپڑے اس کانٹے میں نہ اٹک جائے اس طرح میں یعنی اتنی سمجھو اچھی طرح سے گزرتا ہوں کہ کئی مجھے چوٹ نہ لگ جائے کئی میں زخمی وغیرہ نہ ہو جاؤ میں کپڑے کہیں اس کانٹے میں نہ پھس جائیں اس طرح میں گزرتا ہوں تو پھر عبیب نے کہا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے کہ آدمی زندگی کو اس طرح گزارے کہ جو شیطان اور شرق کے راستے ہیں اور جو گناہ کے کام ہیں اس کو بالکل چھوڑ دیں اور بس اس کی فکر اللہ اور اس کی رسول قرآن اور حدیث کی باتوں کی طرح اللہ تعالی نے جن کاموں کا حکم دیا ان باتوں پر آپ عمل کرو اللہ تعالی نے جن کاموں سے روکا ان کاموں سے رکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ان کاموں پر عمل کرو جن کاموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ان کاموں سے آپ رک جاؤ تو پھر جب دل و دماغ میں چوبیس گھنٹے یہ بات بسی ہوئی ہوگی کہ بس اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں بس مجھے متقی بننا ہے تو پھر اللہ تعالی کو آپ آسانی سے یاد کر سکو گے اور پھر آپ قصد سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکو گئے اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر اشارت فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ وَمَا خَلَقْتُن جِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُن کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان ہمیں صرف اپنی بندگی کے لئے پیدا فرمائے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے اور ظاہر ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے جب ہم روزے رکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ کریں اب وہ پہلا سوال ابھی حل نہیں ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قصد سے کس طرح یاد کریں تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم چوبیس گھنٹیں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کھانا کو بھی چھوڑ دیں پینہ کو بھی چھوڑ دے کام کرنا بھی چھوڑ دے سوڑا بھی چھوڑ دے بس اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت 24 گھنٹے کرے تو ہی ممکن ہوگا کہ مصرد سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے کیا صحیح بات ہے بالکل ہاں لیکن اصل مسئلہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ نرالہ مذہب ہے عام مذہب سے بہت زیادہ نرالہ ہے کیوں کیونکہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہم کھانے کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں ہم جب سوتے ہیں تو ہم سونے کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں ہم جب پیتے ہیں پانی پیتے ہیں ڈرنک پیتے ہیں اس کو بھی ہم عبادت بنا سکتے ہیں ہم جب سفر کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم عبادت بنا سکتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی 24 گھنٹے کو عبادت بنا سکتے ہیں اور ہم 24 گھنٹے کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہم گزار سکتے ہیں ظاہر ہم انسان ہیں انسان کے ساتھ ضروریات لاحق ہے ہمیں کھانے کی بھی ضرورت پر جاتی ہے پینے کی بھی ضرورت پر جاتی ہے بہتور خلا جانے کی بھی ضرورت پر جاتی ہے سونے کی بھی ضرورت پر جاتی ہے تو اب یہ بات نہیں ہے کہ آپ کھانا بھی چھوڑ دیں پینہ بھی چھوڑ دیں سونا بھی چھوڑ دیں بس آپ ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر کے بس چوبیس گھنٹے پوری زندگی بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آپ اپنی پوری زندگی گزار لیں یہ بھی اسلام کے خلاف ہے اس کو رہبانیت کہتے ہیں کہ جب آدمی بس تر کے دنیا اختیار کے سب کو چھوڑ دیں تو اسلام نے اس کی بھی تعلیم ہمیں نہیں دیا اس کی بھی نصیحت نہیں فرمائی تو اب سوال یہ کہ ہم کھانے کو کس طرح عبادت بنائیں سونے کو کس طرح عبادت بنائیں پینے کو کس طرح عبادت بنائیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ہر کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق اور ان کی بتائی ہوئے تعلیمات کے مطابق کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ہر کام سکھایا ہمیں کھانا بھی سکھایا ہمیں پینا بھی سکھایا ہمیں سونا بھی سکھایا سب کچھ سکھایا سفر کرنا بھی سکھایا تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں کھانے سے پہلے آپ دعا پڑھیں بسم اللہ آپ پڑھیں بسم اللہ و برکت اللہ پڑھیں جب ہم کھائیں تو پھر کھانے کے دوران دل دل میں آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں یہ بھی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے کھانا نصیب نہیں فرمائے لیکن آپ مجھے کھانا نصیب فرمائے چاہے اور لوگ آپ کی ساتھ موجود ہو چاہے گھر والے موجود ہو لیکن دل دل میں آپ یہ دعا کر سکتے اور دل دل میں آپ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر سکتے کہ یا اللہ آپ بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے کھانا نصیب فرمائے ہر ہر لکنے پھر آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ کریں پھر کھانے کے بعد آپ دعا پڑھیں بے شمار دعائے ہیں اور اگر ہم ان دعا کے معانی بھی یاد کریں گے تو پھر اور مزہ آئے گا اور عبادت میں بھی اور مزہ آئے گا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانی پینہ بھی سکھا ہے کہ تین ساس میں آپ پیئے آپ دانے ہاتھ استعمال فرمائے اور جب پیئے پہلے گھونٹ سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں ایک گھونٹ کے بعد الحمدللہ پڑھیں پینے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی پھر سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرایتیں کی ہیں مثال کے طور پر کل عوضر بالفلق سور ناس آیت القرصی وغیرہ پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث میں آتا ہے جب آدمی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے تو یہ پوری رات ہماری عبادت میں گزر چکی اس طرح سفر کی دعا بھی سکھائی اس طرح بے شمار چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اگر ہم یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کہ روشنی میں ہم کریں گے تو ہماری پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہم چوبیس گھنٹیں گزار سکتے ہیں اور اس طرح انشاءاللہ ہماری موت بھی آ سکتی ہے کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس طرح آدمی زندگی گزارتا ہے اس طرح اس کی موت آئے گی اور جس طرح اس کی موت آئے گی اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا تو اگر آدمی پوری زندگی کو اس طرح گزارے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کی مطابق گزارے سنتوں پر عمل کرے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارے تو انشاءاللہ موت بھی ایسے آئے گی اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا حشر بھی اس طرح ہوگا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نہیں سی فرمائے